میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا فرمان ہے جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو نفسیات کے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے یا آواز بعد میں سنیں گے میری ویڈیو بعد میں دیکھ لیں گے میری بات کی تائیت کریں گے یا آج کل جو نفسیات کے ڈاکٹر خوف کا ایک مرض ہے خوف آنا ڈر لگنا آبازے آ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے خوف آ رہا ہے اس کے لیے یہی نسخہ دیتے ہیں کہ جس چیز سے ڈر ہو وہی کام کرو یہ آج جدید میڈیکل نے نہیں کہا ہے یہ علی نے بہت پہلے کہا ہے جس چیز سے بھی ڈر لگ رہا ہو وہ کام کرو سفین میں مولا علی کھڑے ہیں اپنے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں سنو یہ جو شام سے لشکر آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے مولا کا ایک چانے والا گھوڑے کی زین پر پشت پر کھڑا ہو گیا تاکہ اوچھا ہو جائے بلند ہو جائے اور مولا کو نظر آیا اور مولا سے بات کرے کہنا جاں مولا ہی ہمیں مارنے آئی ہمارا دشمن نہیں ہے حضرت فرمائے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن نہیں ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کے اندر کا خوف خوف نکل جائے تو پھر کچھ ہے ہی نہیں ایسا ہی ہے بزدل کو علی علی نہیں کہنا شے در پوک بزدل محمد جاؤ اسوں اٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ حود اج گرے اور جنگ دھنڈی پڑے حضرت محمد حنفیہ نے ڈھال لی اور تلوار لی اور بڑھے تو آوار آئی محمد جب میدان میں اترو تو تین اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا کبھی ناکام نہیں رہو گئے یہ جو علی اصول میدان دے رہے ہیں میدان حرب کے اصول دے رہے ہیں وہ کالیجوں کے لیے بھی تعلیم کے لیے بھی نوکریوں کے لیے بھی کاروبار کے لیے بھی زمیدارے کے لیے بھی یہی اصول ہیں ہر ایک قائدہ ہے ایک فارمولہ ہے جو علی دے رہے ہیں اپنے بچے کو وہ فارمولہ ہر ایک کے کام آئے گا چاہے وہ میدان حرب ہو تلوار والا میدان ہو یا قلم والا میدان ہو یا زبان والا میدانوں جیسا بھی میدانوں کا یہ تین اصول ہیں مولا نے فرمایا سنو قد قدمائک تذول الجبال ولا تذل جب میدان میں اترو تو ایسے پیروں کو زمین میں گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں تم نہ ہٹنے میدان چھوڑ کے بھاگنے والا میدان سے فراری وہ علی والا نہیں ہے میدان چاہے کیسا ہی ہو میرے بچوں جوانوں اگر دو پیپروں میں رہ گئے ہو تو کام پڑھائی کا چھوڑو نہیں دوبارہ محنت کرو گے دوبارہ اگر ایک پیپر میں رہ گئے تو پھر محنت کرو گے میدان چھوڑ کے جا رہے ہو اور پھر بھی یہاں نہیں مدد بولتے ہو اے محمد قد قدمائک تذول الجبال ولا تذل اپنے پیروں کو زمین میں سے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ پہلا اصول زندگی کا استقامت ہے بہادری ہے ہمت ہے حوصلہ ہے دوسرا اصول علی دے رہے ہیں اندر الاغس القوم جب میدان میں اترو تو آخری دستے کو دیکھنا جس کی نگاہ بلند ہوتی ہے وہ آگے جاتا ہے جس کی سوچ پست ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا اپنی سوچ کو بلند کرو اللہ ماہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا بنوگے بڑے ہو کر کہنے لگے اببا آپ جیسا بنوں گا کہ کچھ نہیں بنوگے پھر میں نے سوچا تھا سلمان فارسی جیسا بنوں گا تو مجلسی بناوں سوچ تو بلند کرو اپنی فکر کو تو اچھا کرو یہ علی اصول دے رہے ہیں اپنی نگاہوں کو آخری دستے پر رکھنا تاکہ دستوں کو کٹتے پر چلے جاؤ اور جب یہ دو اصول اگر تم نے اپنی زندگی میں باندھ لیے تو میں علی زمانت دیتا ہوں کامیابی تمہارا مقدر اور جب کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی تو پھر تمہارے اندر ایک میرے الفاظیں ہیں مولا کے جملے نہیں ہیں تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی جسے کہتے ہیں خود پسندی تکبر تم کچھ ہو تم ہو کچھ ہو مولا نے اتیسرا اصول دیا جب کامیابیاں ملیں وَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ تو اپنے آپ سے کہنا میں نے کچھ نہیں کیا اللہ نے مجھے کامیاب کیا اپنے قابو میں رہو گے اپنے قابو میں رہو گے اگر تم نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ جو کامیابی ملی ہے وہ اللہ نے دیئے سبحان اللہ تو وہ جو کتلی آپ نے تو ایک شخص جسے مولا علی کا نام نہیں لینا چاہ تھکے تو نہیں ہیں ایک شخص جسے مولا علی کا نام لیتے وقت چار دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل بزدلوں کا علی علی نہیں کہنا چاہیے دوسرا کنجوس جسے پیسے ہی نہیں نکلتا کالر ادھرا ہوا ہے بٹن ٹوٹے ہوئے چپلے دو رنگ کی پہنی ہوئے ہیں کون ہے دو سو اکڑ کے زمین دار ہیں جو پیسہ اپنے اوپر ہی نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا وہ مسجد میں کیا لگائے گا وہ قوم کے اوپر کیا لگائے گا وہ علاقے کے یتیم اور بیواؤں کے لیے کیوں سوچے گا یہ تو اپنے اوپر ہی پیسے نہیں لگاتا شرم آتی ہے کہ جب ہمارے امام بارگاہوں کی چھتیں ٹپک رہی ہوں میں مجلس تو مظفر آباد میں پڑھنے آئے ہوں لیکن محفل مظفر آباد کیلئے نہیں پڑھ رہا ویڈیو بن رہی ہے پچاسی بچے ریکارڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں جا رہی ہے سب کے لیے پیغام شرم آتی ہے جب مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئے ہوں اور صاحب دس آدمی یہاں رہتے ہیں اس علاقے کے اندر کے جو ہزاروں اکڑ کے زمیدہ آئے ہیں اور بڑے بڑے افساران ہیں تو بھائی خیال کرو تھوڑا سا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے علاقے میں بعض شہر پاکستان کے آٹھ دس شہر ہیں جو بہت ہی بہت ہی اچھی انداز سے ملت کے اداروں کو لے کی چل رہے ہیں ان میں ایک ملتان ہے ماشاءاللہ آٹھ دس شہروں میں ایک ملتان ہے میں پورے پاکستان میں آپ کا نوکر ہوں جو پھر رہا ہوں گھوم رہا ہوں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ ملتان ان میں سے ایک آٹھ دس شہروں میں سے ایک ہے جو قومی حوالے سے اداروں کو بہت خوبصورت بنائے ہوا ہے اور بہتر ہونا چاہیے ایک جوان میں اسے کہنے لگا جب امام ظہور فرمائیں گے کہاں ٹھہریں گے میں نے کہا ہر شہر میں جو امام بارگاہ ہے وہ امامی کا تو گھر ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہریں گے تو جب امام ٹھہریں گے ہی اپنے گھر میں تو ہمیں امام کے آنے سے پہلے اسے اتنا خوبصورت بنانا ہے میرے گھر کا کارپیٹ اچھا نہ ہو مگر امام بارگاہ کا اچھا ہو دوسرا وہ بندہ جو کنجو سے اسے سوچنا ہوگا تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے تیسرا وہ بندہ جسے سوچنا ہوگا مولا کا نام لینے سے پہلے وہ ہے تنگ نظر بھٹے ہوئے دماغ کا وہ بھٹی یہاں کون کون سے آتے ہیں ساری ہیں وہ چختائی وہ بلوچ اب آپ خود سوچتے رہی ہیں اور پھر اور تقسیم یہ کہ وہ سید وہ شیخ پھر سیدوں میں وہ گردیزی وہ نقوی وہ جعفری وہ قازمی وہ گیلانی وہ حمدانی یہ نام اتنا مشکل ہے کہ مجھے تھوڑا سیکھنا پڑے گا ایک سال بات پڑھیں محمد وار محفل پڑھ رہے ہیں آپ کے چہروں پہ مسکراہت اس محفل کا تقاضہ ہے مجلس ہوتی تو میں آپ کو ہسنے نہیں دیتا تو یہ محفل ہو رہی ہے نا یہ محفل ہے بی بی کا ذکر ہے مولا کا ذکر ہے بات آگے بڑھیں وہ سنیوں کی مسجد وہ بریلویوں کی وہ دیوبندیوں کی وہ شافیوں کی وہ مالکیوں کی وہ ہنبلیوں کی وہ شیعوں کی وہ سنیوں کی اللہ کی کونسی ہے تنگ نظری کی حد یہ ہے کہ بعض مسجدوں کے باہر تو ایک برڈ لگا دیا جاتا ہے کہ شیعوں کا داخلہ ممنو بعض جگہ لگا دیا جاتا ہے دیوبندیوں کا داخلہ ممنو بعض جگہ لگا دیا جاتا ہے کہ بریلویوں کا داخلہ ممنو www.webond اہل بیت کے نام سے ایک سائیڈ ہے بچے جا کے سرچ کریں آجی ہزار سے زیادہ وہ غیر مسلم جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کی وجہ اس میں لکھی ہے عیسائی یہودی غیر مسلم جو شیعہ ہوئے ہیں شیعہ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں شیعہ کیوں ہوا ہوں ان میں سے ایک لکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوا تو جس دوست نے مجھے مسلمان بنایا تھا وہ مجھے کچھ میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا تو میں نے کہا اسلام میں ہم سے زیادہ بہتر جواب ہے تو میں اس مذہب کو لیلیتا ہوں ذہن میں آتے تھے میں جب عالم سے پوچھتا تھا تو مجھے تشفی نہیں ہوتی تھی تو پھر میں دوسرے مسلح کے مسجد میں چلا گیا تو وہاں بھی بعض چیزوں کی تشفی نہیں ہوئی تو میرے عیسائی دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایک سینٹر ہے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کہنے لگے میں وہاں گیا تو نماز ہو رہی تھی وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے میں بھی ہاتھ باندھ کے ان کے برابر میں صف میں کھڑا ہو گیا نماز ختم ہوئی تو ایک وہاں سے بڑھا کہ ان کے لئے چائے لاؤ ایک وہاں سے بڑھا کہ ان کے لئے پانی لاؤ اور ساری مسجد میرا استغبال کرنے لگی سب مجھ سے پیار کرنے لگے تو میں وہاں پہلے پوچھ چکا تھا کہ دیوبندی آپ کے نزدیک کیسے ہیں تو انہوں نے کہا جی مشرک ہیں کافر ہیں اور بریلویوں سے پوچھا تو کہا جی وہ کافر ہیں تو بات ہی نہیں کرو تو کہلے کہ ساری مسجدوں میں میں پوچھ کے آ چکا تھا جب میں نے ان کے علم سے پوچھا آپ کے نزدیک سنی کیسا ہے انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں بریلوی کیسا ہے جی ہمارے بھائی ہیں دیوبندی کیسا ہے جی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلا پیغام تو مجھے یہ ملا کہ جو سب کو اپنا کہے وہی صحیح ہوتا ہے جو جوڑے بات کرے جو تنگ نظر نہ ہو جو گھٹے ہوئے دماغ کا نہ ہو گزارش کروں گا عزیزہ نگرامی کسی طور بھی کسی شیعہ بھائی سے بات کر رہا ہوں اس مجمع میں بڑی تعداد شیعوں کی ہے بسم اللہ بسم اللہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ تنگ نظری سے بہار آ جائیں اگر کسی کے ہاں تھوڑی بہت بھی تنگ نظری ہے پیار دیں